بلوچستان کی حالات کو بگاڑنے میں افغانستان اور بھارت جو ہیں انہوں نے بڑا بلوچستان کی سوائل کو استعمال کیا ہے پاکستان میں شر پھیلانے کے لیے اب کیونکہ نہ صرف خطے کی توجہ حاصل کر رہا ہے بلوچستان بلکہ پوری دنیا اگر ہم کہا جائے کہ پوری دنیا کی اب توجہ سیپاک کی ویسے بلوچستان کا بھی نام ہائلائٹ ہوگا تو آپ کو کیا لگتا ہے سیویلین اور پاک فوج ان سب لوگوں نے ایک پلان بلکل بنایا ہوا ایک سٹریٹیجی سیٹ ہے کہ کس طرح سے اگر کوئی آئندہ ان فیوچر شر پھیلائے گا تو کیسے اسے کنٹرول کیا جائے دیکھیں سب سے پہلے تو اس چیز کو ہمیں ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ بلوچستان میں جو ٹرن اراؤنڈ آیا ہے اس میں ہماری جو افواج ہیں ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے بلکل کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جو جنرل ناصر جنجوہ تھے جب وہ وہاں کور کمانڈر تھے اس طرح آپ نے ایک بہت بڑا ٹرن اراؤنڈ دیکھا بلوچستان میں کوئٹا میں اور بہت سارے جو اس وقت دہشتگرد تھے انہوں نے اپنے تھیار پھینکے یوں ہم نے ایک بہت بڑی تبدیلی دیکھی ورنہ بلوچستان اور خاص کر جو مین سٹی کوئٹا ہے وہاں تو پاکستان کا جھنڈا لہرانا بھی مشکل ہو گیا تھا اسی کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ فوج کی طرف سے بہت سارے انیشیٹیوز لیے گئے یعنی وہاں پہ کیڑیٹ کالنجز کی تعمیر پھر وہاں سے ایک بہت بڑی جو ریشو ہے ان کو فوج کے اندر لانا اور ان کو فوج میں شامل کرنا یہ بھی ایک انیشیٹیوز ہے جو لیا گیا ہے یعنی مقصد یہ ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کو مین دھارے میں لائے جائے اور وہ جو احساس کم تری عرصے سے پیدا ہو چکا اور یہ ہماری کمزوری جس کا فائدہ برپور طریقے سے ہمارے دشمن ہندوستان نے اٹھایا اور افغانستان کو استعمال کرتے ہوئے بلوچستان کو سامنے رکھتے ہوئے پاکستان میں دہشت گردی پھیلانے کے لیے استعمال کیا گیا اور جہاں غربت ہوا کرتی ہے جہاں احساس محرومی ہوا کرتا ہے وہ لوگ آسانی سے پھر آپ کے کام آتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ وہ وجوہات ہیں جس کے تحت بلوچستان کو اس گھناؤنے مقصد کے لیے استعمال کیا گیا یہ پھر ہماری کمزوری نکلی نا ہم نے بلوچستان کو وہ اہمیت کیوں نہیں دی یہ سب کچھ جب ہمارے سامنے ہو رہا تھا ہم شکوے تو کر رہے ہیں اور کر بھی رہے تھے کہ جی بلوچستان کو استعمال کیا جا رہا ہے مگر بلوچستان کو دشمن کے چنگل سے ازاد کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا یعنی وہاں کا جو صوبہ ہے اس میں ریاست سے ہٹ کے ایک نظام چل رہا ہے سردار جو ہیں ان کو آپ سارا پیسہ دیتے رہے وہاں پہ پھر پولیس کا جو سسٹم ہے تقریباً نوے فیصد سے بھی زیادہ جو بلوچستان ہے وہ لیویز کے ذریعے کنٹرول ہوتا رہا پولیس جو ہے اس کو آپ نے اس کی صحیح طرح سے سیکیورٹی فورس نہیں بنائی یہ علیہ دا بات ہے کہ پولیس میں بھی اصلاحات کی ضرورتی مگر سب سے پہلے وہاں پولیس تو قائم کریں دستور ہے ایک ہم اہنگی کی خاطر ہم اس کو لانے کے لیے بھرپور کوشش کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہی چیز ہمیں بلوچستان میں کرنا ہوگی جب تک اس کو ریاست کے ساتھ ملا کر ہم اہنگی اس میں ہم پیدا نہیں کرتے پھر ایک ابھی آج کی دسکیشن میں ایک پوائنٹ اور بھی آیا کہ وہاں پہ ووٹ کم ہے یعنی رقبہ بہت بڑا ہے لہٰذا ہمیں کوئی نہ کوئی سسٹم سوچنا ہوگا کہ کیا ووٹ جو ہیں وہ صرف آبادی کے لحاظ سے آپ کریں گے اس طرح تو بلوچستان باقی صوبوں کے برابر نہیں ہوگا رقبے میں وہ تقریباً 43 سے 45 فیصد ہے تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن پر تحفظات ہیں جب تک آپ ان ساری چیزوں کو ایڈریس نہیں کرتے جب تک وہاں پہ ایمانداری کے ساتھ ایک حکومت جو اپنا بوجھ اور اپنی اہمیت لیکن شاہد لیتیس صاحب وزیراعظم پاکستان نے اب ایمانداری کے ساتھ الیکٹرالیک جو اینگل ہے اس کو بھی ڈسکس کیا ہے